وکانڈا کے راجہ جس کا نام ٹیچ اللہ ہے کے ساتھ پریزنٹڈ کیا گیا ہے جو ایک اتدھک خطرناک بیماری سے جوج رہا ہے۔ ایک ایسی بیماری جس کا وکانڈا کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اپنے بھائی ٹیچ اللہ کی جان بچانے کے لیے اس کی بہن شری اپنی لائب میں کئی چیک اپ کر رہی ہے۔ تاکہ وہ ایک نکلی جڑی بوٹی بنا سکے جو بہت شکتشالی ہو جس کے بعد وہ ڈرنک بنا کر ٹیچ اللہ کو دیتی ہے اور اس کی جان بچاتی ہے۔ دراصل اس سمیں وکانڈا میں ایک بھی جڑی بوٹی نہیں ہے۔ شری یہاں بہت کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس جڑی بوٹی کو بنانے میں سفل نہیں ہو پاتی ہے۔ یہاں وہ اپنے روبوٹ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وکانڈا کے راجہ ٹیچ اللہ ایک انسپیسیفائیڈ لائلاج بیماری سے مر رہے ہیں جو ان کی بہن شریف کانڈا کی راج کماری جو دیش کے لیے نئی تقنیق ڈیزائن کرتی ہے سے مر رہی ہے۔ وشواس ہے کہ دل کے آکار کی جڑی بوٹی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایرک کلمانگر دوارہ جڑی بوٹی کو نشٹ کرنے کے بعد شوری نے اسے آرٹیفیشل روپ سے پھر سے بنانے کا پریاس کیا لیکن ٹیچ اللہ کے مرنے سے پہلے ایسا کرنے میں وفل رہا۔ ایک سال بعد وکانڈا پر اپنے وبرانیم کو ساجہ کرنے کے لیے انیہ دیشوں کا دباو ہے کچھ پارٹیاں اسے چورانے کا پریاس کر رہی ہیں۔ رانی رامونڈا وکانڈا کی سورین رانی جو اپنے بیٹے ٹیچ اللہ کی مرتیو کا گریف منا رہی ہے۔ شوری سے جڑی بوٹی پر اپنا ریسرچ جاری رکھنے کا ریکویسٹ کرتی ہے۔ ایک نیا بلیک پینثر بنانے کی امید کرتی ہے جو وکانڈا کی رکشہ کرے گا۔ لیکن اس نے منع کر دیا ان کے اس وشواس کے قارن کی بلیک پینثر افیگر فرم دہ پاسٹ ہے۔ اٹلانٹک مہا ساغر میں سی آئی اے اور امریکی نوسینا سیل پانی کے نیچے پوٹنشل وبرانیم جمع کا پتہ لگانے کے لیے ایک وبرانیم ڈیٹیکٹر کا یوز کرتے ہیں۔ نیما ڈا کیمپین، تالوکن کے راجہ، پانی کے نیچے رہنے والے لوگوں کی ایک سیولائزیشن کے میں نیلی چمڑی والے، پانی میں سانس لینے والے سپرمانو کے ایک نے مار ڈالا۔ نمور نے کی دنیا میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، تیچلا نے پہلی فلم کے انت میں پبلک فارم سے وکنڈا کی سچائی کا کھلاسہ کیا جس کے ریزلٹ انالیسس کو خطرے میں ڈال دیا گیا جس سے نمور اور اس کے لوگوں کو خود کو بچانے کے لیے ایکشن کرنی پڑی، سی آئی اے وکنڈا کو جمع دار مانتی ہے۔ وکنڈا کی ایڈوانسٹ کو آسانی سے درکنار کرتے ہوئے نمور رامونڈا اور شری کا سامنا کرتا ہے۔ وبرانیم جاتی کے لیے وکنڈا کو دوشی ٹھہراتے ہوئے وہ انہیں ایک الٹی میٹم دیتا ہے۔ اسے وبرانیم ڈیٹیکٹر کے لیے جمع دار سائنٹسٹ کو سونپ دیں یا وہ وکنڈا پر حملہ کرے گا۔ نمور کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس انکمپرابل سٹرینٹھ والی ایک وشال سے نہ ہے۔ شری اور اوکوے انکمپرابل سٹرینٹھ، دورا ملاجے، وکنڈا کی سبھی مہلا وشیش بلوں کی جنرلی، سونی سٹارک بٹا آئرن مین دوارہ بنائے گئے کوج کو ٹکر دیتا ہے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے یونیورسٹی پہنچتے ہیں۔ شری نے ایوریٹ کو بتایا کہ وکنڈا کا مائننگ آپوریشن پر حملے سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا۔ سموہ کا پیچھا ایف بی آئی اور پھر نمور کے یودھاؤں دوارہ کیا جاتا ہے جو نمور سے ملنے کے لیے شری اور ویلیمز کو پانی کے نیچے لے جانے سے پہلے اوکوے کو ہراتے ہیں۔ شری کی رکشہ کرنے میں اوکوے کی وفلتہ سے اینگری، رامونڈا نے دورہ ملاجے کے جنرل کے روپ میں اس کا خطاب چھین لیا اور جب اس نے وکنڈا کی گدی سنبھالی تو کلمانگر کا ساتھ دینے کے لیے اور نہ کیا۔ لپٹا نیونگو، افورم وو کی تلاش کی ڈاغ، وکنڈا کے لیے ایک گپت جاسوس، ریور ٹرائپ سے جو دبلپ کے بعد سے حیعتی میں رہ رہا ہے۔ رامونڈا ایوریٹ سے کرتی ہے لیکن یہ بتانے سے انکار کر دیتی ہے کہ یہ نمور ہی تھا جس نے ریری کا کڈناپنگ کیا تھا۔ ایوریٹ اور سی آئی اے کا ماننا ہے کہ یہ پھر سے وکنڈن تھے۔ نمور شری کو اپنا وبرانیم سمردھ پانی کے نیچے کا سامراج جتالوکان دکھاتا ہے جسے اس نے صدیوں سے دنیا کی خوچ سے سرکشت رکھا ہے۔ نمور کا کہنا ہے کہ وہ یوکاتن پنین سلا سے آتے ہیں۔ ایک ہزار پانچ سو اکھتری میں سپینش وجہ کرتا بیماری اور یدھ لے کر آئے۔ ان کے جادوگر کو ایک الگ دنیا کا درشن دیا گیا اور ایک چٹان میں ایک نیلا پودھا اگایا۔ جادوگر پودھا لیتا ہے اور اسے پیس کر پیسٹ بناتا ہے جسے سبھی مول نواسی لیتے ہیں جس میں نمور کی ماں بھی شامل ہے جو اس سمیہ تھی۔ پودھے نے ہوا میں سانس لینے کی ان کی ایبیلیٹی چھین لی لیکن انہیں پانی سے اکسیجن کھینچنے کی دے دی۔ نمور کا جنم پانی میں ہوا تھا اور پودھے نے اس کے ٹکنوں اور کانوں پر پنک دیے جو بادلوں کی اور اشارہ کرتے تھے۔ وہ ایک ات پریورتی تھا۔ نمور اپنی ماں کو اس کی ماتری بھومی میں دفنانے کے لیے لوٹ آیا اور یوروپیہ نواسیوں کو مار ڈالا۔ عیسائی پادری اسے راکشس، پریمہین بچہ یا نمور کہتے ہیں۔ ناکیا شوری کو اسی ستان پر کھوچ دی ہے جہاں جادوگر نے پہلی بار پانی کی دنیا میں پرویش کیا تھا۔ مایا کو گلام بنانے کے لیے ستھی دنیا سے کڑوے نمور نے باقی دنیا کے خلاف وکنڈا کے ساتھ گٹ بندھن کا پروپوزل رکھا لیکن انکار کرنے پر وکنڈا کو نشٹ کرنے کی دھمکی دی۔ ناکیا شوری اور ویلیمز کو بھاگنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں ایک ٹیلو کانل گارڈ کی ہتیا کر دیتا ہے اور نمور وکنڈا کے خلاف حملے کا جواب دیتا ہے جس کے دوران ویلیمز کو بچانے کے دوران رامونڈا ڈوب جاتا ہے۔ نمور ایک سبتاہ کے سمیے میں اپنی پوری سینہ کے ساتھ لوٹنے کی قسم کھاتا ہے اور وکنڈا کے ناغرک اپنی سرکشہ کے لیے جبری پہاڑوں میں ستھانان ترد ہو جاتے ہیں۔ اس بیچ روس کو اس کی پورف پتنی سی آئی اے ڈریکٹر ویلنٹینہ ایلیگرہ ڈی فونٹن جولیا لویس ڈریفرس نے وکنڈن کے ساتھ سیکرٹ سے کلاسیفائیڈ انٹیلیجنز جانکاری کا گیو انٹیک کرنے کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ رامونڈا کے فیونرل کے بعد شوری اس جڑی بوٹی کے یوز آف ریمینز کرتا ہے جس نے نامور کے لوگوں کو دل کے آکار کی جڑی بوٹی کا پنر نرمان کرنے کی سوپر نیچرل ایبلیٹی تو ری بلد کی۔ وہ اس کنگن کے ساتھ ایسا کرنے میں سکشم تھی جو نمور نے اسے اپھار میں دیا تھا جس میں اس پودے کے افشیش تھے جو ان کے جادوگر کو ایک ہزار پانچ سو اکھتر ایسوی میں ملے تھے۔ ریری اور شوری نے مل کر پتا لگایا کہ نمور کو اپنی طاقت پانی سے ملتی ہے۔ سوکھنے پر وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ وہ اسے نگلتی ہے، علاوکک شمتائے پرابت کرتی ہے لیکن اس میں کارڈیاک ارسٹ میں چلی جاتی ہے اور انسسٹرل پلین میں کلمانگر سے ملتی ہے جو اس سے بدلہ لینے کا انسسٹرل پلین کرتا ہے۔ شوری ایک نیا بلیک پینثر سوٹ پہنتا ہے اور بائی ادھر وکندن ٹرائبز اسے بلیک پینثر کے روپ میں کیا جاتا ہے۔ ایمباکو ایک شکتیشالی یودھا اور وکندہ کی پہاڑی جن جاتی جابری کا نیتا کہ شانتی کے آگرہ کے باوجود شوری رامونڈا کی موت کے لیے نمور سے بدلہ لینے کے لیے درد ہے اور تعلقان پر تتکال جوابی حملے کا آدیش دیتا ہے۔ لڑائی کی تیاری کرتے ہوئے ایو نے ڈورا ملاجے کے جنرل کا پب د پوسٹ شوری نے اوکوے کو مڈنائٹ انجل کا وچ کیا جو بدلے میں ڈورا میمبرز آف تا ملجے انے کا ایک وکندن یودھا اور ڈورا ملاجے کے سدسے کو شامل ہونے کے لیے بھرتی کرتا ہے۔ اس کی ویلیمز نے وکندنز کی سہائیتہ کے لیے ایک آئرن مین جیسا کرییٹڈ پاورڈ ایکسوسکیلٹن ایک سمدری جہاج کا اپیوگ کرتے ہوئے وکندن ایک انیہ وبرانیم ڈیٹیکٹر کے ساتھ نمور اور اس کے یودھاؤں کو ستح پر لے آتے ہیں کیونکہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شوری نے نمور کو ایک لڑاکو ویمان میں فسادیا اس کا ارادہ اسے سکھانا اور کمزور کرنا تھا۔ یہ جوڑی ایک ریگستانی سمدر تر پر کرشت ہو جاتی ہے اور لڑتی ہے۔ شوری کو بڑھت حاصل ہو جاتی ہے لیکن اسے رامونڈا کا آبھاس ہوتا ہے اور وہ نمور سے جھکنے کے لیے کہتا ہے اور اسے ایک شانتی پون گٹھ بندن کی پیشکش کرتا ہے۔ نمور سویکار کرتا ہے اور لڑائی ٹو اینڈ جاتی ہے۔ نمور کا چچیرہ بھائی نمورا مابل کیڑینا نمور کے سے پریشان ہے لیکن وہ اسے دیتا ہے کہ نیا الائنس انہیں ایک دن ستھی دنیا کو جیتنے کی انومتی دے گا۔ ویلیمز اپنا سوٹ چھوڑ کر ایم آئی ٹی لوٹ آتی ہے جبکہ اوکوے روس کو کیڑ سے بچا لیتی ہے۔ بلیک پینثر منٹل کا بھوشش کرنے کے لیے شوری ادھک دل کے آکار کی جڑی بوٹیا لگاتا ہے۔ شوری کی میں ایم باکو سنہاسن کے لیے چنوٹی دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ شوری ہیتی میں ناکیا کا دورہ کرتی ہے جہاں وہ رامونڈا کی اچھا کے انسار اپنا فیونرل روبز جلاتی ہے جس سے وہ ٹیچ اللہ کے لیے شوک مناتی ہے۔